خبر جائپور سے ہے جہاں ایس ایم ایس سٹیٹیم میں آج آئی پیل میچ کھیلا جائے گا جی ہاں پر آئی پیل میچ کے پاس نہیں ملنے سے ناراض لوگوں نے میچ سے پہلے مارا ماری کر محول کو خراب کرنے کا کام کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کھیل پرشت سچف کے دفتر کے باہر پردرشن کر لوگوں نے اپنا گصہ ظاہر کیا ہے جہاں انہوں نے ویرود بھی جتایا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی پیل کا میچ ہے اور آئی پیل کے میچ سے ٹھیک پہلے یہ آپ دیکھئے جو ایک روش دکھنے کو ملا ہے لوگوں میں کیونکہ روش کیوں تھا اب کوئی پوچھے گا کیونکہ پاس نہیں ملت پاس نہیں ملنے سے روش ہوا ہے اور پردرشن کر لوگوں نے اپنا گصہ بھی ظاہر کیا ہے اور اسی کے سلسلے میں ہمارے ساتھ جو گئے ہیں ہمارے سمباداتا مبارک خان جن سے ہم بات کریں گے مبارک جی یہ کیا پورا معاملہ ہے پاس کیوں نہیں مل پایا انہیں دیکھئے فیلحال جو ہے آئی پیل کا سیزن چل رہا ہے ایسے میں رازدانی جیپور کے ایسیمز اسٹیڈیم میں یہ پانچوہ میچ کھلے جانا ہے آج شام کو جو کی راجستان رویلس اور ممبئی کے بیچ میں مقابلہ ہے ایسے میں اس مقابلے کو لے کر جو کرکٹ پریمی ہے اس میں نظر آ رہے ہیں اسی کے لیے بھاری سنکھیا میں اسٹیڈیم کے باہر بھی بھیڑ ہے ٹکٹ کی لمبی کتارے لگی ہوئی حالانکہ ٹکٹ نہیں مل پا رہے ہیں پاس نہیں مل پا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ جو کھیل پریشت کے چرمچاری ہیں انہیں بھی ٹکٹ یا پاس جو ہے وہ اب تک نہیں ملے تو ایسے میں ان کے پریجن اور وہ لوگ بھی میچ نہیں دیکھ پائیں گے تو ان کرمچاریوں کے اور کے جو سچی وہ ہیں سون رام چودری ان کے دفتر کے باہر جو ہے وہ پردرشن کیا گیا ہے نارے بازی کی گئی اب تک کھیل پریشت کے جو کرمچاری ہیں انہیں ٹکٹ یا پاس نہیں ملے ایسے لیے لوگ ناراض کی درست کروا رہے ہیں اور پاس کی جو ہے وہ مانگ کر رہے ہیں جی تو پاس کی مانگ کر رہے ہیں تو اس پہ کیا کہنا ہے وہاں کے جتنے بھی وہ وہاں پر کاریال ہے کہ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ کیسے مہیا کرائیں گے پاس کو دیکھیں اب تک جو ہے ادھیکاری جو یہ مانگ ہے ہڑتھال ہیں ان لوگوں کی جو مانگے ہیں ان کو لے کر جو ادھیکاری ہیں وہ کسی طرح کا بیان دینے سے بچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لگاتار پاس کی جو ڈیمانڈ ہے چاہے دوسرے ادھیکاری ہوں یا پھر کھیل پریشت کے ادھیکاری ہیں سب ہی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مبارک جی دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاس آخر جاتا کہا ہے جب پاس مہیا کرانے کا وہ پرافدھان ہے تو پاس کو لے جاتا ہے یا اسے بلیک میں بیچ دیتا ہے یہ پورا مدہ کیا ہے کیوں نہیں مل پا رہا ہے پاس دیکھیں جس سنکھیا میں پاس بٹنے چاہیے اتنے پاس چوہے کیونکہ یہ جو آئی پیل ہے وہ کروائے جا رہے ہیں ایڈو کمیٹی کا بھی کٹھن ہو چکا ہے تو ایسے میں جہاں تک جتنے پاس لوگوں تک پہنچنے چاہیے جتنے کرمچاری ادھیکاریوں تک پہنچنے چاہیے اتنے پاس بنائی نہیں جاتے ہوتے نہیں ہے ایسے میں لینے والوں کی سنکھیا زیادہ ہوتی ہے اور پاسوں کی سنکھیا کم ہوتی ہے ایسے میں ان کرمچاریوں کا آج یہ برونوت پردرشان ہے اچھا ٹھیک ہے بہت بہت دھنیواد مبارک جی آپ نے بہت مہت پون جانکاری ہمیں دی ہمارے درشکوں کو بڑھیں گے اگلی خبر کی اور جو کی آ رہی ہے اجمیر سے اجمیر پہنچے مکھی منتری بھجنلال شرما کا بیجے پی کارکرتاؤں نے گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا ہے جی ہاں اس دوران سی ایم بھجنلال ساماج ایک سمباد کارکٹر میں شرکت کی انہوں نے جہاں بیجے پی نیتاؤں کی اور سے پارٹی کا پٹکا اور سافہ پہنا کر ان کا عبیبادن بھی کیا گیا کارکٹر میں بڑی سنکھیا میں گرجر سماج کے لوگ سہت دیو نارائن بوٹ کی ادھیاکش اوم پرکاش بڑھانا بھی موجود رہے اور یہ دیکھئے آپ تصویروں میں کیسے ان کا سواگت کیا جا رہا ہے سی ایم بھجنلال شرما وہیں لوگ سبھا چناؤف کے دوسرے چرن کے لیے چناؤ پرچار تیز ہو گئے ہیں مکہ منتری بھجنلال شرما اجمیر کی ساماجک سنبات کارکٹرم کے بعد اب بوندی میں چناؤ پرچار کریں گے موندی سے بیجے پی پرتیاشی اوم برلا کے لیے آج بھجنلال شرما روڈ شو کرنے والے ہیں اور روڈ شو کے دوران دیپیٹی سی ایم یعنی دیا کماری بھی وہاں پر موجود رہیں گے دوپہر تین بجے راج کے مکہ منتری بھجنلال شرما کیا ہے جو وستہ کو لے کر ضروری دشا نردیش بھی دے دیے گئے ہیں اور ملی جانکاری کے مطابق ہم آپ کو بتا دیں کہ جن سبا کو سمبودھت کرنے سے پہلے سی ایم بھجنلال شرما اور دیپیٹی سی ایم دیا کماری جو ہیں ایک آزاد پارک سے کھمبے کی جو چھتری ہے وہاں سے مہاویر سرکل اور کوٹا روڈ پر ایک بھاوی روڈ شو بھی کریں گے چھبیس تاریک کو ہونے والے لوگ سبا چناؤں کی تیاری اور بھارتے جنڈا پارٹی کے لوگ پر پرتیاکشی اوم جی بلڈا کہ سمڈتن میں راجستان کے یشوشوی مکہ منتری بھجنلال جی شرما اور اپ مکہ منتری دیا کماری جی ساتھ میں مانڈے لوگ سبا دیکس اوم جی بلڈا آگامی بھائیس تاریک سوم مار کو بھونڈی میں ایک کارے کردہ سب ملڈ کو سمبودیت کریں گے کارے کردہوں کا مانڈ دیکھشن کریں گے اور ساتھ ہی بھونڈی کے شہر کے مکہ روڈوں پر ان پر روڈ شو کر کر جنتہ سے اپیل کریں گے کہ ادھک سے ادھک لوگ بھارتے جنڈا پارٹی کے سمتن میں مدان کریں بھارتے جنڈا پارٹی کا سمتن کریں اور میرا بھونڈی کی جنتہ سے بھی نیویدن ہے اور مانڈے مکھے منتری جی اور مانڈے لوگ سبا مارکیٹ میں جہاں پر وہ روڈ شو کریں گے ہمیں اپنا سمتن دیں اور وہیں کوٹا بونڈی میں 26 اپریل کو متدان ہونے والا ہے اور چنابت چار وکاسکاریوں کو لے کر بی جے پی اور کانگریس آمنے سامنے ہیں جہاں ایک طرف کانگریس آروپ لگا رہی ہے کہ موڈی کے پچھلے دس سال کے کارگال کے دوران کوئی وکاسکارے نہیں ہوا ہے وہیں کوٹا بونڈی سے بی جے پیو بینوار اوم برلا نے کانگریس پر پلٹوار کیا ہے جہاں برلا نے پورو گہلوڈ سرکار پر آروپ لگایا ہے کہ کانگریس کو ڈر تھا کہ کہیں پی ایم موڈی ائرپورٹ کا شلانیاس نہ کر دیں اسی لیے زمین نہیں تھی اوم برلا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار جنتا کا پچھلی بار سے زیادہ اشیرواد ملنے والا ہے رویوار کو اوم برلا کو چکتسکوں کے ساتھ ایک انہوں نے سمواد کیا ہے جس میں برلا نے کہا ہے کہ جو لوگ ائرپورٹ کا سوال اٹھاتے ہیں انہیں اپنے نیتا یعنی اشوک گہلوڈ سے پوچھنا چاہیے کہ مہینوں تک ائرپورٹ کی جو زمین تھی وہ کیوں دبا کر بیٹھے رہے گہلوڈ کوٹا آ کر بھومی کا دیرکشن بھی کر گئے لیکن بار بار مانگی جانے کے بعد بھی ون بھومی کی جو لینڈ ڈائیورجن تھا اور اس کا جو پیسہ تھا اسے اس پہ نہیں دیا گیا پیسہ کانگریس اور اشوک گہلوڈ کو ڈر تھا کہ ائرپورٹ کی زمین اور پیسے دے دی تو پردھان منتری نرین موڈی اس کا شلانیاز کر دیں گے اوچھی راجنیتی کے چکر میں کانگریس نے کوٹا بندی کی جنتہ کو ائرپورٹ کی سوویدھا سے ونشت کرنے کا کام کیا ہے ایسا ان کا کہنا ہے اس جنتہ نے ہمیشہ آشیوات دیا ہے کوئی کمی چھوڑی نہیں آشیوات بھی ڈبل 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 دیا ہے آر بار گیا میں میں کوٹا کا کمی نہیں پوچھ سکتا ہے جنرین میں اتنا آشیوات دیا ہے کہ مجھے لگتا نہیں کہ ایک ایک ویکتی نے ایک ایک ویکتی نے اپنی تاگت سے زیادہ پریاس کر کے مجھے چناؤ جیتا ہے اپنی تاگت سے زیادہ دیا اور آپ کو بتا دیں کہ پورو مکھی منتری وسندھرا راجے چناؤ پرچار کے لیے جھالاوار کے چوم ہلا کزبہ پہنچی ہیں اور آئیس فیکٹری میدان میں کارکرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی درشن سنگھ کے لیے ووٹ مانگے ہیں راجے نے کہا ہے کہ لوگ سبح چناؤں میں سبھی کارکرتاؤ بڑھ چڑھ کر ووٹنگ کریں جس پرکار سے ویدھان سبھا میں اس چھیتر کے لوگوں نے بی جے پی کے پکش میں مطدان کیا ہے اسی پرکار سے اس سنا میں بھی اپنا امون لیووٹ دے کر دشن سنگھ کو یعنی ان کے بیٹے کو پانچویں بار سانسد بنائیں بتا دیں کہ انہیل شوہملہ دگ منڈل سہیت چھیتر کے بڑی سنکھیا میں پاٹی کارکرتاؤ موجود رہے اور اس دوران ویدھائک کالورام میگھوال تینوں منڈلہ دھیکش گوتم جین گوویند سنگھ سلطان سنگھ راجیندر سنگھ چین سنگھ ڈنگر سنگھ اروند اگرواد سہیت کئی ورشت پتادکاری بھی وہاں پر موجود رہے تو جیسا کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تصفیروں میں کہ اس بار چناوی پرچار پرسار میں سب لوگ انہوں نے سب کچھ اپنا دعو لگا دیا ہے پوری جو انرجی ہے اس میں جھوگ دی ہے اور اسی کرم میں پورو مکھی منتری وسندرہ راجے جو ہیں وہ چناو پرچار کے لئے جھالاوار پہنچی ہیں اور جھالاوار کے چوم ہلا کسوہ پہنچی ہیں اور آئیس فیکٹری میدان میں کارکرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے تصفیروں میں انہوں نے اپنے بیٹے یعنی دشیاند سنگھ کے لئے ووٹ مانگا ہے راجے نے کہا ہے دشیاند سنگھ یعنی ان کے بیٹے کو پانچویں بار سانسد بنائیں آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ انہیل چوہملہ ڈگ منڈل سہیت چھتر کے جتنے بڑے بڑے وہاں پر پدادکاری تھے وہ لوگ وہاں پر موجود رہے اور اس دوران ویدھائیق کاروراں میں اگھال تینوں منڈل ادھیاک شانی کی گوہتم جین ہو گئے گووین سنگھ ہو گئے سلطان سنگھ ہو گئے راجیندر سنگھ چین سنگھ ڈنگر سنگھ اروند اگروال سہیت کئی ورشت پدادکاری بھی وہاں پر موجود رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس اندھرا راجے جو پوروش چیف منسٹر رہی ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے ووٹ کی اپیل کر رہی ہیں اور بول رہی ہیں کہ اس بار بھاری متوں سے پانچویں بار دشیانت سنگھ یعنی جو ان کے بیٹے ہیں ان کو جتوائیں جھالاوار سے آپ تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں ڈی ٹی وی کے مادھیم سے اور لوگ سفا چناؤف کی دوسرے چرن کے لیے چناؤ پرچار چرم پر ہیں بی جے پی اور کانگریس نے پوری طاقت جھوک دی ہے راج کے دور پورو مکھی منتری وسندرہ راجے اور اشوک گہلوت کی پرتشتہ دعاو پر لگی ہوئی ہے اس بار آپ پوچھیں گے کیوں کیونکہ دونوں نیتاؤں کے بیٹے لوگ سبھا چناؤ لڑ رہے ہیں لہٰذا پورو مکھی منتری وسندرہ راجے نے جالاوارڈ میں چناؤ پرچار کیا ہے مہین کانگریس نیتا اور پورو سی ایم اشوک گہلوت نے جالور میں چناؤ پرچار کیا ہے اور دونوں پورو مکھی منتریوں نے اپنے بیٹوں کے لیے رن نیتی بنانے اور انہیں جیت دلوانے کے لیے پوری جان جھوک رکھی ہے اشوک گہلوت اور نیتا پرتیپکش ٹکارام جولی نے ویبھب گہلوت کے لیے جالور شہر میں جنسمپر بھی کیا ہے اور جالور میں پیدل چل کر کانگریس پرتیاشی ویبھب گہلوت کے سمرتن میں متدان کی اپیل کی ہے ووٹ کی اپیل کی ہے وہیں کانگریس کے وچن پتر بھی باتے ہیں جالور سیروہی سیٹ پر کانگریس اور بیجے پی میں سیدھا بھیڑنط دیکھنے کو ملے گا اور یہاں جاتیگت ووٹ بینک کا جو ایک فیکٹر ہے وہ بھی بڑا مہتپون ہے یہاں پر بیجے پی کے لنبارام چودری کا مقابلہ کانگریس کے ویبھب گہلوت سے ہونے والا ہے اس بار جالور بانہ سیٹ پر مقابلہ بھی بے حد روچک ہے یہاں پور مکھی منتری وسندرہ راجے کے پتر اور موجودہ سانسط دشین سنگھ بیجے پی امیدوار ہیں جو پچھلے لگاتار چار بار سے سانسط کا چناف جیتتے آ رہے ہیں دشین سنگھ کے سامنے کانگریس کے پچھلی سرکار میں کیابلٹ منتری رہے پرمو جین بھائیہ کی پتنی ارملا جین بھائیہ امیدوار ہیں جو بانہ کی زلہ پرمک بھی ہیں اور ہوئی وسندرہ راجے نے اپنے بیٹے دشین سنگھ کے لیے چناف پرچار کیا ہے چناف پرچار کے دوران انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں یہاں پیتی سال ہم لوگوں کا ساتھ گیا ہے تو روڈ سے لے کے کمیونکیشن نیٹ ورک کو لے کے آپ کے ٹرینز کو لے کے اب ائرپورٹ جو بن رہا ہے اس کو لے کے منڈیوں کو لے کے آل سچائی جو اس ایریا میں ہے وہ اس کو لے کے کالیجز کو لے کے ایگرو فارسٹری کالیج ہو جو جو بھی ہے یہاں ہم لوگ سب نے مل کے کیا ہے ان کا سجاو ہے ہم کو پریانون کرنا ہے تو یہ تھی بسندرہ راجے جن کو آپ نے سنا فلال بڑھتے ہیں انگلی خبر کی اور پور مکھیمنٹری اشوک گہلوت نے پی ایم موڈی کے بیان پر پلٹوار کیا ہے گہلوت نے بی جے پی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کے لوگ بوکھلا گئے ہیں کانگریس کی پچیس گارنٹیوں میں سے ایسی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے گہلوت نے کہا ہے کہ پی ایم موڈی بے تکی بات کر رہے ہیں آپ کو اس بات سے افغط کرا دیں گے پی ایم موڈی روی بار کو باسفارہ سیٹ پر چناوی رالی کرنے پہنچے تھے اور انہوں نے وی جے پی پرتیاشی مہیندر جیت سنگھ مالویا کے سمرتھن میں ایک چناوی جن سبح کو سمبودت کیا جس میں انہوں نے کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا ہے حملہ کیا ہے اور اس دوران پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ کانگریس کی اور سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ دیش کی سمپتی میں مسلمانوں کا راج ہوگا میری باتاں اور بہنوں کی جندگی میں سونا وہ صرف شو کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے اس کے سوابیمان سے جھڑا ہوا ہے اس کا منگل سترہ وہ ایک سونے کا قیمت کا مددہ نہیں ہے اس کے جیون کے سپنوں سے جھڑا ہوا ہے تو مجھ سے چھننے کی بات کر رہے ہو اپنے منیفیسٹوں میں گول لے لیں گے سب کو وطریت کر دیں گے اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے پردائے منتی جی کو ان منیفیسٹوں میں کیا بات لکھی ایسی کہ اس کو وہ جھوڑ رہے ہیں بیٹو کی بات کر کے کوئی لنک تو بتائے کہ بھئی آپ نے جو منیفیسٹوں میں پچیس گانڈے دی گئی ہے پچیس گانڈے میں گانڈے ایسی ہیں یہ ان کو اوبجیکشن ہے یا وہ دیشت میں نہیں ہے تو بتائیں وہ ساری گانڈے دیشت کے اندر ہے گریبوں کے لیے دلیتوں کے لیے مہلاؤں کے لیے سرمیکوں کے لیے کسانوں کے لیے یواؤں کے لیے تو میری سمجھے آنے رہا کہ بھوکڑا جائے ہیں یہ لوگ کیا ہو گیا ہے بھوکڑا کے بولے ہیں یہ لوگ پہلے مسلم لکھ سے جوڑ دیشت کو آج آج دے کے پہلے کہا تو سمجھ بھی نہیں آرے دیشواشیوں کو کہ یہ مینی فیسٹو پچھیج گارنٹی کو لے کے کومنٹ کیوں کر رہے ہیں مہین پردھان منتری نرین موڈی کے باسوڑا میں آئے جو تھوئی سبحہ کے دوران دیے گئے ان کے بکتت اور بیان کو لے کر بھارت آدیواسی پارٹی کے پرتیاشری راجکمار روت نے اسے آدرش آچار سہیتا اُلنگھن بتایا ہے ساتھ ہی آروپ لگایا ہے کہ باسوڑا ڈنگرپور لوگ سبحہ کے بیجے پی پرتیاشری مہین شریج سنگھ مالویا اور پی ایم موڈی نے آدیواسی سماج میں دو پھاڑ کرنے کا پریاز کیا ہے اور اپنے بیانوں سے سماج میں زہر پھیلانے اور گھولنے کا بھی کام کیا ہے انہوں نے سماج میں لوگوں سے اس کا جواب متدان کے ذریعے دینے کا آواہن کیا ہے باسوڑا کے اندر موڈی جی کی سبحہ ہوئی جس میں مالویا جی نے جس پر سے اسٹیٹمنٹ دیئے یہاں پر آدیواسی سماج کو گھلیا دینے کا کام کیا کلو بڑو گو نے باسوڑا کی سبحہ کم لگی تھی جملے باسوڑا کی سبحہ ہدا لگی ہمیں اور آدیواسی سماج کو جس طرح سے گھلیا دی ونواسی آدیواسی اللہ اس طرح سے کہا گیا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ جو باسوڑا کا ہے وہ ونواسی مان رہے ہیں اپنے آپ کو اور جو اپنے پارٹیاں اپنے نی مان رہے ہیں اس کو آدیواسی مان رہے ہیں باسوڑا نے آدیواسی سماج کو دو پھڑوں میں ڈیویڈیسن کرنے کی کوشش کی ہے ہمارا آدیواسی سماج بلے کسی بھی پارٹیاں میں ہو باسوڑا میں ہو کانگریس میں کہیں پر بھی ہو لیکن سماج کو ایک جوڑ کرنا ہمارا اوتیش ہے اور وی پردیکش شکشہ منتری مدن دیلاور نے کانگریس پر بڑا حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ پردیش ادھیاکش اور پورو مکھی منتری دونوں پیپر لیک ماملے میں جیل جائیں گے تو ایوار کو جوتپور میں نیجی سکولوں کے ایک کارکرم میں بولتے ہوئے دلاور نے کہا کہ پورو مکھی منتری اشوک گہلوت کی دھرتی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہو گے کہ راجستان کی جیل میں آپ کو نقصان ہوگا تو تیہاڑ میں رکھیں گے وہاں پر آپ اور کیجریبال مل کر بی جے پی کو ہرانے کا پلان بنانا دلاور نے گہلوت پر آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے ڈیڑھ کڑوڑ لے کر بھرشتہ چاری کو آر پی ایس پی کا میمبر بنایا اور آجیو گاندی سٹاڈی سرکل کے کانگریسیوں کو پیپر بولتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا جو رام کے نہیں ہوئے شکشہ منتری مدن دلاور نے سکول یونیفارمز کو لے کر کہا ہے کہ ہم بیچار کر رہے ہیں سبھی نیجی سکولوں کے جھاتروں کو ایک جیسا یونیفارم اگر مل جائے تو وہ بیسٹ رہے گا اس کے علاوہ جھاتروں میں ہین بھاونہ آتی ہے امیر غریب کا بھید بنا رہتا ہے اسوک جی غلط صاحب میں آپ کی دھرتی پر کہ کے جا رہا ہوں کہ آپ تم کو بھگوان بھی نہیں بچا سکتا جیل کی سیکھوں کے پیچھے ہوگے اور تم راجستان میں گاؤ گے کہ راجستان کی جیل میں نہیں رہوں گا آپ کو مار دیں گے اس لئے آپ کو تیہاڑ جیل میں رکھیں گے اور وہاں کیجری وال کے ساتھ آپ گھٹی پیشنا چکی پیشنا آٹا پیشنا اور دونوں مل کر کے یوجنہ بنانا کی بھار دستہ پائیٹی کو کیسے ہرانا ہے آپ کی یوجنہ تو سفل نہیں ہوگی کیونے ایک ٹرگوٹم لوگ میں بھی سارے کے سارے ہی گیر ہندو سدشی ہوں گے اس کو سنے گی میری جمین پر جو کوئی وقت کوئی کیسے چرن کے تہہ چھبیس اپریل کو ڈنگرپور زلے میں متدان ہوگا اسے لے کر ڈنگرپور زلہ نرواچن ویبھا کی اور سے متدان جاگرکتا کو لے کر کئی گتی ویدھیاں چلائی جا رہی ہیں اسی لئے شہر کے لکشمن میدان میں مہلاؤں کی اور سے مانف شرنکھلا بنائی گئی ہے لوگوں کو ووٹ کرنے کی اپیل کی گئی ہے وہیں زلہ نرواچن ادھکاری انکت کمار سنگھ نے سبی کو متدان کی شپت بھی دلوائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہ مانف شرنکھلا اسی لئے بنائی گئی ہے کیونکہ بھاری متوں سے لوگ اپنے متادکار کا پریوک کریں اور ویبھا سوڑا ڈنگرپور لوگ سوڑا چھتر میں دوسرے چرن کے تہت چھبی سیپل کو متدان ہونا ہے اور چھتر میں متدان پرتشت بڑھانے کے لیے زرہ پرشاسن کی اور سے ویبھن نکارکرم آیوجت کیا جا رہا ہے متداتاوں سے ادھک سے ادھک متدان کرنے کے لیے جاگرک بھی انہیں کیا جا رہا ہے اسی کے تہت مانف شرنکھلا بنا کر جاگرکتا پیدا کرنے کے ساتھ ہی ویبھن نگتویدیوں کو انجام دیا جا رہا ہے وہیں ہمارے سمباداتا شبھاش مہتا نے سبھاگیہ آیوجت سے خاص باچیت کیا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے بعد میں لیکن پہلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے مانف شرنکھلا بنا کر مطادکار کا پریوک کرنے کی جو ایک آواہن ہے وہ کیا جا رہا ہے باسوارہ ڈنگرپوڑ کی آپ تصفیریں دیکھ سکتے ہیں لوگ سے بات چھیتر میں دوسرے چہت چرن کے تہہ جب چھپیز ایپل کو متدان ہونا ہے اور چھیتر میں متدان پترشت بڑھانی کے لیے یہ پورا جو قیعاوت ہے یہ جو پوری یہ جو کارکرم ہے اس کا آیوجن کیا جا رہا ہے آپ تصفیروں میں دیکھئے کہ کیسے بچے جو ہیں مانف شرنکھلا بنا کر بہاں پر پیچھے تیرنگا کو لہراتے ہوئے ایک بہت بڑا میسیج دے رہے ہیں کہ جو اپنے مدھاتکار ہے اس کو پریوک کریں لوگ تیرنگا کو لے جا کر مانف شرنکھلا بنا کر پورے راؤنڈ جو ہے اس میدان کا کاٹ رہے ہیں اور آجستان کے مکھ سچیف سدھان شوپنٹ اپنے ایک دیوست کے دورے پر ریل مارک سے جوتپور پہنچے ہیں پولیس اور پرشاہسن کے اچھا دکاریوں نے مکھ سچیف کا سوانگت بھی کیا ہے اس کے بعد وہ بالوترہ زلے کے پچ پدرہ میں ستھت ریفانری کے لیے روانہ ہوئے اس دوران مکھی سچیف سدھان شوپانتھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچ پدرہ میں استحت ریفانری میں کچھ تقنیقی سمجھے پر بیٹھک کرنے کے لیے اور اس کے نراکرن کے لیے دورہ کیا جارہا ہے ریفانری میں سمیقشہ بیٹھک کر ویبھن نوکاس کاریوں کا بھی ایک سمجھے کی جائے گی ریفانری میں پیٹرول پیٹرو کیمیکلز اور ریکو کا جو انڈسٹریل ایریا ہے اس میں کچھ سمجھے آ رہی ہیں جس کا نراکرن کرنا ہے اور اسی کے لیے وہ وہاں پر پرستان کر رہے ہیں پچ پدرہ میں ریفانری کا کام چل رہا ہے اس میں کچھ ایشوز ہیں وہ دیکھنے اور وہاں میٹنگ کر کے اور کام کو اور تیزی سے کرنے کا مکھیوں دیش یہی ہے پروجیکٹ ریویو کرنے اور چروع کی اگر آپ کو بات بتائیں تو جروع زلے کے سلاسر بالاچی دھام میں چہتر پورنیما پر لگنے والے میلے میں اس بار کم بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے منگلوار کو پورنیما ہونے کی وجہ سے ہنمان جنموتصف کو لے کر شدھالوں میں خاصہ اجسا دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے دو دنوں میں بڑی تعداد میں شدھالوں سلاسر بالا جی دھام پہنچے ہیں اور بابا کے دربار میں شیش جھکا کر دیش اور پردیش میں خوشحالی کی کامنا کر رہے ہیں پورا سلاسر بالا جی جو ہے وہ جو دھام ہے بالا جی کے ناروں سے گنجا مائن ہو چکا ہے ہنمان سیوہ سمیتی کے ادھیکش یشودہ نندن پجاری نے بتایا ہے کہ میلے کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں شدھالوں کے لیے پانچ لاکھ پانی کے پاؤنچ جو ہیں وہ بھی تیار کر لیے گئے ہیں اور میلے میں نگرانی کے لیے ایک سو چالیس سی سی ٹی بھی کیامرے ماندر پریسر میں سرکشا کی ترشتی سے لگائے گئے ہیں ماندر پریسر میں سرکشا کی ترشتی سے لگائے ہیں ماندر پریسر میں سرکشا کی ترشتی سے لگائے ہیں اس کی جو دلتی ہے وہ سنجیوں کی موٹی کا کام کرتی ہے من سے لے ہاری ہماری جو بھی رو ہے اس کا دور ہوتا ہے جیسری بالا جی کی سب سے پہلے ہنمان جنموتسو کی ہارتک بھدائیہ مصوب کامنا سالہ سر بالا جی کا جو ہنمان جنموتسو کا جو میلہ ہوتا ہے وہ دو چلنوں میں ہوتا ہے فرس نم راتلی سے لے کے رامنمی تک اور رامنمی سے لے کے پوری ماں تک ہوتا ہے دو چلنوں کے میلے کے اندر اس بار قریباً پاس لاکھ سردالو ان پندرہ دنوں میں بالا جی مہاراج کے درشن کرنے کی سمباؤنہ ہی ہیں اور آج چودس کے دن تھوڑا رس کم ہے لیکن سنیوار دیتوار اور منگلوار کو یہاں سردالو کے اچھی بیٹ تھی اور کل بالا جی مہاراج کے آج راتری سے ہی بالا جی مہاراج کے جو درشن ہے وہ راتری دو بجے سے آپ سردالو کے لئے درشن کھول دے جائیں گے